ہم نے نہروان بھی دیکھے ہیں اور دالوان بھی دیکھے ہیں زندگی حضرت امام حسین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے سردار جعوید صاحب علیہ السلام بڑی توجہ چاہتا ہوں اپنے مولا کو فرمان پڑھنے امام فرماتے ہیں اگر بڑی توجہ سے شنید امام حسین فرماتے ہیں اگر جسم موت کے لیے بنا ہے تو شہادت سے بہترین توفہ کیا ہو سکتا ہے اگر یہ بنا ہی موت کے لیے ہے اب امام حسین علیہ السلام سے کہا یہ تو ختم ہو جانے والی زندگی ہے اگر اس کی ہمیشگی کا بھی یقین ہو تب بھی آپ پر قربان کر دیں اور اس لیے جوش نے کہا تھا کہ جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے ہاں وہ توہین حسین بن علی کرنا آپ دنیا کے لیے بنے کب ہیں ہاں وہ ڈرے جو دنیا کے لیے بنا ہو وہ گھبرائے جس نے ہمیشہ یہاں پر رہنا ہو ملکل موت تمہارے پیچھے ہے ساسیں تمہاری گنی ہوئی ہیں موت تمہارے تاقوں میں ہے وقت مقرر ہو چکا ہے اور سامینِ گرامِ قدر ہم گھبرائے آئے اس لیے نہیں کہ خدا کی قسم جب انیس رمضان المبارک کو کائنات کے سب سے بڑے شقی ملون میں میرے مولا کے سر ادھر پر فرق مبید پر در ماری تھی جو میرے مولا نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی آخری بیان مولا علی کا جس کے لہجے میں قدرت بولتی ہے جس کی ٹھوکر میں مجد بولتی ہے جس کی آواز میں وحی کے طلانے ہیں جو بولے تو مشیجت کہتی ہے کہ توحید کی حق میں بول اس نے آخری فکرہ فرما فستو پر رب کعبہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا یہ فکرہ تو قاتل کو کہنا چاہیے تھا یہ فکرہ تو ابن ملجم کو کہنا چاہیے تھا یہ فکرہ تو شام کے اس ملونی جیٹ کو کہنا چاہیے تھا کہ میں کامیاب ہو گیا کوفے سے لے کے کوئٹہ تک علی کا فکرہ یاد رکھنا تم قتل کر کے بھی ناکام ہو ہم قتل ہو کے بھی کامیاب میں نے کامیاب کا ذکر کی ہے سامینہ نہائی توجہ چاہتا ہوں امریکہ اور سراش کے بڑے بڑے انجینئر تھکے کہ کسی طرح سے وہ درار ٹھیک ہو جائے میں نے آنکھوں سے اسے چاندی کے کیلوں میں جڑا ہوا دیکھا زہر کے وقت آئے تو جڑی کھڑی تھی مغرب کے وقت آئے تو پھر پھٹی کھڑی تھی اور خدا کی قسم یہ منظم ترین سازش ہے اور آج کی نہیں ہے بڑی پرانی سازش ہے ہمارے اسی پنجاب کے اندر بھی بھک کے اندر جانگے خیبر کا ذکر کیا گیا اس میں مولا علی کا ذکر نکال دیا گیا تاکہ خیبر آئے گا تو علی یاد آئے گا ممبر کی دشمنی کی گئی کہیں علی یاد نہ آجائے فجد خیبر کے بعد باب خیبر کی طرف سعودی حکومت پورے سعودی عرب میں جانے دیتی ہے لیکن میدان خیبر کی طرف جانے پر پابندی ہے وہاں پہرے لگے ہوئے کہ جاؤ گے تو علی یاد آئے گا مسجد علی کے دروازے پر تعلق لگا دیا یہاں جائیں گے تو علی یاد آئے گا مسجد رد و شمس کو گرا دیا کیونکہ رد و شمس کا مطلب تھا شورت پلٹانے والی مسجد ہاتھی آ کے پوچھنے تھے کس نے پلٹایا تھا کب پلٹایا تھا لوگوں نے مسجد کو گرا دیا جس کی زبان کو خدا نے بولنے کی توفیق دیا وہاں فکرہ سنے گا علی کا نام مٹانے کی کوشش کرنے والوں اپنے جاہلانہ طرز عمل کو چھوڑو اور واقعی اگر تم علی کو مٹانا چاہتے ہو تو وہ کم اشکم اس طرح سے ممکن ہوگا کہ کعبہ بھی گرا دو مسجد بھی گرا دو ورنہ جب تک کعبہ رہے گا علی کی بلادت یاد رہے گی جب تک مسجد رہے گی علی کی شہارت اس لئے کسی جنگ میں شہید نہیں ہوا میرا مولا اتنی جنگے لڑنے والا بہادر جیس کی آدھ سے زیادہ زندگی گھوڑے کی پوچھ پر گزری ہو کسی جنگ میں شہید ہو جاتا اگر علی کسی جنگ میں شہید ہوتے تو توہید زخمی ہو جاتے کیونکہ اللہ نے اسے بنایا ہے غالب علا قل غالب جو علی کو قاتل کر دے وہ تو پھر علی سے بھی زیادہ غالب ہو جاتا اس لئے حالت سجدہ میں موت بھی پیچھے سے آئی شیر پڑتا ہوں مجھے نہایت پسند شیر ہے صاحبہ نے زوق کی نظر وہ فرماتے قضاء نے وار کیا بھی تو پوشت سر سے کیا جسے پھر علی محمد آپ کو سلامت آبا یہ معرفت سلامت آبا تو شاہد رہے قضاء نے وار کیا بھی تو پوشت سر سے کیا کسے مجال تھی آجاتا روبرو علی اس کے سامنے کوئی نہ آسکا اس شہن شاہ کے سامنے کوئی نہ آسکا اس بادشاہ کے سامنے کوئی نہ آسکا پیغمبر نے دھاڑی چوم کے کہا تھا ایک ماہ رمضان آئے گا یا علی جس میں تیری دھاڑی خون سے رنگین ہو جائے امیر المومنین نے اسی چالیس عجری کے ماہ مبارک سے پہلے خضاب کرنا چھوڑ دیا اسے پیغمبر دھاڑی چوم کے بتلا گئے ہوں ایک دن میرے محلہ نے امام حسین کی دھاڑی کو چومنا شروع کر دی پوری مقتل کی ذمہ داری سے علماء کرام تشریف فرمائے ان کی دعا لیتے ہوئے یہ فکرہ سادات الزام کی جازت سے ارز کرنا تھا امام حسین کی دھاڑی کو امیر المومنین نے چومنا شروع کر دی حسین نے پوچھا بابا میری دھاڑی کو کیوں چومتے ہیں کہ ایک دن تیرے نانا نے میری دھاڑی چومنے تھی لیکن میرا لال تیری دھاڑی کا زیادہ حق ہے کہ اسے چوم آ جائے حسین نے پوچھا کیوں بابا کہ میری دھاڑی تو ایک میرے خون سے رگین ہو اور تیری دھاڑی کبھی علی اسگر کے خون سے کبھی اکبر کے خون عجر و خمال اللہ عجر و خمال اللہ جعلکم اللہ من الباقی کوئی خیر گزرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ علی کے اپنے ہیں جو مٹی پر بیٹھ کے رو حسین کی ماں تو بھارا ہے رات کے اس وقت مٹی پر بیٹھ کر غریب کے کب میں اس طرح سے رونا قبول کریں رونا نہ آئے تو ہائے کر دینا ہائے کر دینا رونے کے لئے تو یہی فکرہ کافی ہے عید بھی آگئی ہے زینب بھی جتیم ہو رہا عید والے در بی بی زینب نے روہ کے کہا تھا بابا مسلمان ایک دوسرے سے عید مل رہے ہیں اور میرے حسین حسین کے سروں پر امامہ بھی نہیں ہمیں انخار نہیں کہ یہ عید نہیں لیکن عید سادگی سے بنانا علی کی عزاداری کے لئے سادگی سے بنانا قویٹہ لاہور کراچی کے شہدہ کے لئے سادگی سے بنانا کسی کے گھر میں سو سال کا بندھا مر جائے انہیں کہو عید مبارک وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں منائی ہمارا دادا مر گیا تھا تمہارے گھروں میں تو لاشوں کے امبار لگ گئے پچاس پچاس سے زیادہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں ہمارے دروازے پر فاطمہ زہرہ کی قسم جاؤ انتیلوں سے جا کے پوچھو ایک مومن تھا بھام کا دھماکہ ہوا پوشکی ایک ڈانڈ بھی اڑ گئی گھر کے تین افراد بھی مر گئے جو بچی ہاتھ میں تھی وہ آتھی رہ گئی آتھی بچی کو اٹھا کے وہ سید کھڑا ہوا گئے کسی نے کہا بڑا افسوس ہوا کہتے ہیں افسوس نہ کہے علی اسگر کا صدقہ دے لیا کس قوم کو مرنے سے دلاتے ہو کس قوم کو موت کی لوریاں سناتے ہو آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں ادادار آن امام مدلوں یہ ایک روزدار امام کی شہادت بنانے والوں رہتی دنیا تک علی علی ہوگا رہتی دنیا تک حسین حسین ہوگا نہ چلوس رکے گا نہ مجلس نہ عزتاری رکے گی حکومتیں ٹوٹ جائیں گی تشمن مارے جائیں گے عزتاری کے رستے میں رکاوٹ نہ بننا ورنہ تمہارا نام اور نشان بھی باقی نہ رہے گا یہ کسی عزتار کی وجہ سے نہیں یہ کسی پانی کی وجہ سے نہیں یہ کسی زاکر کی وجہ سے نہیں اس عزتاری کو پکیا کی ٹوٹی ہوئی قبر سے کوئی حسین کی مات دعائے دے رہی یہ دعا فاطمہ ہے یہ عرض سیدہ ہے اور میں یہاں پر ایک فکر عرض کروں عورتوں نے آکے کہا یا امیر المومنین ہم نے سنا ہے کہ آپ نے انشاءت فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہے اور تلاوت قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے مولا نے فرمایا ست ہے عورتیں کہتے ہیں مولا ہم نے سنا ہے آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آسمان والوں کے لئے زمین پر وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت ہوتے ہیں مولا نے فرمایا ست ہے اس نے کہا مولا ہمارے مرد تو قرآن پڑھاتے ہیں ہم مستورات ہیں ہم نہیں آسکتی مسجد میں کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کی بیٹی کا لہجہ وہ وہ آپ کی طرح علی کی آباز ساری دنیا کو اچھی لگتی ہوگی لیکن دو ہستیاں اس فکرے کو ساری زندگی یاد رکھیں دو ہستیاں علی کے لہجے کی آشق ہیں وہ جب بھی بولتی ہیں علی کی طرح بولتی ہیں ایک اللہ ایک زینب کبھی اللہ بولے تو علی کی طرح بولتا ہے اور کبھی زینب آلیہ بولے تو علی کی طرح بولتی ہے اب جیسے رونا نہ آئے وہ نظریں جھکالے میں فکر آخری پہنے لگا زندگی پر خیر تو پھر تفصیلی بات داری ابھی اسی وقت ختم کر رہا ہوں ازاداران امیرم خدا پانیہ مجلس کی محنت کو قبول کریں آل محمد کا قریم خالق کے مرہمین کی مقصر فرمائیں اور شہداء کے درجات بلند فرمائیں اور قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرمائیں یہ شر و فساد ختم ہوگا جب حجت خدا آئیں گے جب فاطمہ کا بیٹا آئے گا جب علی کا لگتے جگر آئے گا اللہ کسی کو یہاں سے خالی واپس ربھیجے سب کی دعائیں منتیں مرادیں حاجتیں حضرت حجت خدا کے صدقے میں خدا قبول فرمائیں لیجئے میں نے ختم کر دی بات عورتیں جانے لگی قرآن پڑھنے لیکن جب چالیس عجری والا رمضان آیا جاتی تھی عورتیں قرآن پڑھنے اور آتی تھی باطم کرتی ہوئی سر پیٹھتی ہوئی روتی ہوئی کسی نے پوچھا گئی تو علی کی بیٹی سے قرآن پڑھنے تھی یہ روتی ہوئی واپس کیوں آتی ہو کہہ لگی جب سے یہ ماہ رمضان شروع ہوا ہے علی کی بیٹی کے درس کے رنگ تبدیل ہو گئے ہیں پہلے قرآن پڑھ کے سناتی ہے پھر آباس دیکھے کہتے ہیں کوفہ کی عورتوں ذرا قرآن سے نظر ہٹاؤ میری طرف دیکھو قرآن سے نظر ہٹاؤ میری طرف دیکھو قرآن سے نظر ہٹاؤ میری طرف دیکھو ادھر عورتیں قرآن سے نظر ہٹاؤ کر بی بی کی طرف دیکھتی ہے ادھر علی کی بیٹی پہلے سر سے چادر ہٹا دیئے پھر اپنے بالوں کو کھول کے رو کے کہتے ہیں کوفے کی عورتوں مجھے ایسے رنگ میں بھی پہچان لو کہیں ایسا نہ ہو کل زینب تمہاری مہمان بنے تم کو بی بی ہم نے پہچانا نہیں ہم نے دو پرکے میں دیکھا تھا یہ بے مخلو چادر حیدر اکرار کے بعد علی کی بیٹی یا شامی یا پستان بازو لینبا کل شور را ایفلکو ابتداؤ یہ انتحاء اہل ماتم علی